یہ دیکھیں اپنا فینسنگ پروڈکٹ یہ اور دور سے گاڑی دیکھیں میرے کو کارٹنز لگانے ہیں تو ابھی میں آپ کے لیے فائنل ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں کیونکہ جب میں ایک دو میں اچھے سے لگا دوں گا جس سے میرے کو اس کا ریزلٹ پتا چل گیا پھر میں آپ کو بتاؤں گا تو ابھی اس لیے میں آپ کو یہ پہلے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ بھائی اس میں کیا کیا ہے وہ تو آپ دیکھیں کارٹنز ہیں اس میں بولا ہے اس نے کہ فپٹین ملیں گے تو فپٹین میں مطلب یہ ایک دو یہ پیچھے والے گھٹ کا ملا کے سب میں دو دو لگیں گے تو تین دونی چھے ادھر کا ملا کے چھے دونی بارہ اور بیچ میں تین بارہ تین پندرہ ملیں گے اور ساتھ میں یہ آپ کو بائر ملتی ہے تو جتنا آپ کو ضرورت ہو اتنا نکالی ہے اور پھر اس کو کارٹ دیجئے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں اس میں سکرو ہے اور ساتھ میں یہ تھسانے کے لیے تو اس میں آپ کو کرنا کیا ہے کہ یہ آپ جتنا جب بھی ہو تو آپ ایسے گھوما کے اسی میں آپ کو یہ ٹائٹ کرنے کو مل جائے گا اور نٹ کے تھو آپ اسے باہر بھی کر سکتے ہیں اور نکال بھی سکتے ہیں یہ نٹ مینلی ٹائٹ کرنے کے لیے چھینٹ کرنے کے لیے چونکہ میرے پاس ڈریل مسین نہیں ہے اس لیے میں اس کا یوچ کروں گا یہ جو کیلز ہیں یہ بہت ہے بھی ہیں اور بہت ٹائٹ ہوتی ہیں یہ جلدی لوہیں یہ دیوال تک میں چھینٹ کر دیتے ہیں بہت ہارڈ ہوتی ہیں ان کا یوچ کروں گا تو جس سے کیا ہے کہ ہلکا سا میرے کو چھینٹ چاہیے اور پھر میں یہ سکرو ڈال کے اسے گھما دوں گا تو اپنے آپ کو تھریٹ کی جگہ بنا لے گا میں نے لیا ہے کارٹنز اس میں جو جالی والا آتا ہے میں دکھاتا ہوں اس ٹائپ کا جالی والا آپ کارس میں دیکھتے ہیں وہ بہت اچھا لگتا ہے تو وہ بولا کہ وہ ایکسپینسیو ہوتے ہیں اس کے پاس تھا بھی نہیں یہ تھوڑا سا سستے آتے ہیں چونکہ بڑی گاڑی ہے اور وہ کم بھیگتے ہیں تو اس لئے اس نے ایسے دیا اگر آپ کے ادھر پر وہ والے کارٹنز ملے تو وہ بہت اچھے لگتے ہیں ان کو جا آپ یوچ کروں وہ زیادہ پڑی ہے تو اب میں اس کو سیٹ کروں گا لگ بک صرف ایک وینڈو چھوڑ دوں گا جس سے آپ کے لئے ویڈو بنانا آسان ہو جائے اس ٹائپ کا آپ کو ملے گا یہ جو آپ کو جھالا ٹائپ کا دکھرا یہ آپ کا اوپر لگے گا جو پلین دکھ رہا ہے وہ نیچے لگے گا اور اس میں آپ کو پندرہ ہے آپ کی یہ جو رنگ ہے یہ 27 ملیں ملیں گی ایک آلڈی لگی ہے تو 28 ہو گئی اور 28 ہی آپ کو سکرو ملے گی ان کو پھیک سگر اس کی سدھائی میں آپ کو کرنا ہے ایک میں کر چکا ہوں ہوں پر وہ ایک چل میں ریکارڈ نہیں ہوا یہ دیکھیں یہ چھید ہو گیا ہے ایک یہ ہو گیا ہے اور ایک یہ ہو گیا ہے اسی کی سدھائی پہ کرنا ہے باڈی کا آپ کو سچ میں بہت بورا لگتا ہے کیا کرنا ہے خرید لیا ہے تو کرنا ہی پڑے گا بعد میں جب آپ کو ضرورت تو نٹ اس میں لگا رہن دیجئے ہو سکے تو پینٹ کروا دیجئے گا نہیں پینٹ کروا تو نٹ لگا رہن دیجئے کوئی دکھت نہیں ہے وہ ایسے دیکھے گا نہیں ہوتا ہے اور کلین کروانا ہے تو اس کو نکل با کے پوٹی بھروا دیجئے بہت زیادہ پیسے نہیں لگیں گے سو روپے میں آپ کا کام ہو جائے گا چلی اب نٹ لگاتے اس میں دیکھیں آپ کے نٹ لگا ہے یہ اور ایک یہ ابھی اس کا آپ کو ناپ لینا ہے کیونکہ یہ کھچتا ہے تو آپ کو دھیان دکھنا یہ اور یہاں تک آپ کو لینا ہے یہاں سے تین امبول 1 چال دیکھ دینا ہے اور آپ اس کو وہیں سہسے ٹوشٹ کر دیں ٹوشٹ ہونے کے بعد کٹ آ رو آپ کے پاس پلائر ہو اس سے صحیح دے اس سے cut جائے تو جس سے یہ نکل جائے دیکھیں پورا پیک ہے تو جس سے یہ نکل جائے اس کے لئے آپ کو اس کو ہلکا سا پھیلا دینا ہے یہ دیکھ رہے آپ ایسے اتنا سا پھیلا دیجئے ایسا ہی دونوں کو پھیلا دیجئے دیکھیں دونوں پھیلا دیجئے یہ آپ کو وہاں کے اسکینرے ڈال دیجئے یہ لک ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ اپنا لگ چکا ہے یہ فٹ ہو گیا تو یہ بہت ممبوط ہے اس کے بعد آپ کو ایسے لگا دینا ہے یہ دیکھیں لگ گیا ہے یہ جو آپ کا جالی دیو گیا ہے وہ ادھر سائٹ باہر سائٹ پہ رائے گا اس کے بعد آپ کو دوسرا ڈالنا ہے اس کے بعد آپ کو یہ کھنیچ کے لگا دے گا یہ دیکھیں بالکل فرسکت لگ گیا اس کے بعد آپ کو نیچے کرنا ہے ایک کھول یہاں پہ ایک کھول آپ کو یہاں پہ کرنا ہے یہ کھول گیا دوسرا بھی آپ یہاں پہ کر دیجئے اس کی سدھائی میں یہ دیکھیں دو ہو گیا یہ پروسیجر اس کا بھی ناپ آپ لے لیں تینیں چھوڑ کے اس کو کٹ دیجئے اس کو کٹ دیجئے اس کو کٹ دیجئے یہ کھول گیا اور یہ کھول گیا اس سے کیا ہوتا یہ کھولا ہے ایسے لگ جائے اور بعد میں آپ کو جب یہ نکالنا ہوگا تو بس آپ کو سمپلی اس کو ایسے نیچے نہ ہے اور یہ آپ کو پورا نکل جائے گا پڑا یہ اپنا لگ چکا ہے یہ دیکھیں آپ کو بس اس کے اندر ڈالنا ہے یہ ڈال گیا یہ پہنا دیجئے یہ پہنا دیجئے یہ پہنٹ کی برقے اس کو تغرہن سکھے اسے کیوٹم یہاں اس کو اندر لگیں اس کے اندر کھولיס اور اس کو بخوصہ اس کے س März یہ بے دیکھیں اس کو اور اچھا سے آپ بنا سکتے ہیں باہر سے کانچ کھول کے اور پھر بھی کافی اچھا دکھ رہا ہے ایسی بات نہیں ہے تو ایسے ہی آپ کو سارے میں لگانا ہے ایک چیز کا ضرور دھیان دیجئے گا یہ پیچھے سائٹ کا ہم نے لگایا ہے یہ دیکھئے اور ادھار سائٹ پہ آپ کو لگانے کے لیے آپ کو یہ سیٹ نکالنا پڑے گا جو تیرہ نمبر کے چار بولٹ ہیں ان کو ہلکا سا ڈھیلا کیجئے سیٹ کو لفٹ کیجئے اور یہ نکل جائے گا یہ دیکھیں لفٹ کر کے نکالیں ہی زیادہ بڑی ہیں کیونکہ لگاتے پھر نہیں منتا ویسے لگنے کو لگ جائے گا پر اپنی سہولیت کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو ایسا کرنا ہی پڑے گا تو چلیے میں ان سب کو لگا لوں ویسے صرف ایک ہی گیٹ بچا ہے فرنٹ والا فرنٹ والے کی بھی کہانی سنا دوں یہ دیکھیں فرنٹ کا ہے تو یہ اندر لگا ہوا ہے ادھر بھی اندر لگا ہو لیکن جو لائننگ ہے وہ بلکل بیچ میں ہے تو یہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ اپنے لگایا ہے دیکھیں اوپر سائٹ پہ آپ کو اسے چھت کے اوپر سے ہی لگانا پڑے گا یہ دیکھ رہے آپ یہ اس کو آپ دیکھ رہے آپ پہلے میرا بہت گندہ تھا آپ کو دیکھا تھا بہت گندہ تھا تو اب یہ ڈھک گیا تو گندہ آپ نہیں دیکھے گا اور ہاں کوچس کیجئے کہ اس کو جو ربر کو ہے اس کو ایسے چڑھا دیجئے ادھر پہ بھی چڑھا دیجئے تو کہہ کہ یہ جو گندہ فن ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ دیکھے گا نہیں وہ کپڑے میں اٹھکے گا بھی دونوں طریقے چاروں طریقے سے آپ کھیچ کے کر سکتے ہو جیسے یہ ہو گیا پیچھے سے یہ آپ کی گاڑی ایسی دیکھے گی یہ دیکھیں اپنا فنسنگ پروڈکٹ یہ اور دور سے گاڑی دیکھیں بہت بہت جلدی گند ہوگا وہ میری سیٹ دیکھوں گے آپ تو ہلکی سے گندی ہو گئی ہے تو اس میں میں کارٹنز بھی انکلوٹ کر رہا ہوں تو کارٹنز آپ اسی طریقے سے جیسے میں نے بتایا ہے سب آپ لگا سکتے ہو کافی اچھی دیکھ رہی ہے کارٹنز میں اتنی زیادہ دکت نہیں ہے سیٹوں میں دکھا تھے تو سیٹوں کی توالک بیڈیو ہے اسی طریقے سے کارٹنز آپ لگا سکتے ایک چیز کا ضرور دھیان دیجئے اس کانچ کو اور اس کانچ کو آپ ایسے لگانا ہے کہ ان دونوں سے آپ کی بیجبلٹی بڑھی رہے دوسری بات پیچھے سائیڈ پہ جو بیچ والا ہے اس کو اکھل کو بہت پتلا کرنا جس سے آپ کی پیچھے کی بیجبلٹی اچھی کھاتی رہے تو ایسے ہی کر سکتے ہیں اور باتھائیے کہ ایسے میرے کو تو اچھی لگا رہی کچھ لوگوں کو نہیں اچھی لگے گی کچھ لوگوں کو اچھی لگے گی میری گاڑی ہے تو مجھے اچھی لگ رہی ہے پیسے بھی ہوئے لگا ہے تو کارٹنز میں مجھے ایک ہزار لگے تھے وہ اس نے بولا کہ اسٹالیشن کے ساتھ آپ کو پندرہ سو روپے لگیں میں نے کہا میں اسٹال کر لوں گا اور ایک چیز یہ جو بائر ہے نا یہ بائر جو ہے آپ کو یہ چھوٹی پڑ جاتی ہے تو پھر مارکٹ سے آپ کو کھرینا پڑتا ہے یہ پندرہ یا بیس روپے فٹ ہے تو جو میں ان سے لیا تھا وہ کمجور تھی پر یہ جو باہر سے لیا انہیں کافی مجبوط ہے تو آپ ان کا بھی یوز کر سکتے ہیں باقی ایک چیز کا اور دھیان دیجئے گا کہ یہ لوگ فکس نٹ کے اندر جس سے آپ بھوک فس آتے ہیں فکس دیتے ہیں تو بھائی صاحب اتنا دھیان رکھے ہیں خیر یہ مارکٹ میں بھی مل جاتے ہیں پھر گمائیے گا نہیں کیوں ایک دو کے لیے آپ باہر جائیں جن سے ضروری باتیں یہ ہے کہ اس کو آپ پیسنجر پر نہ لگائیں کیونکہ کوئی بھی ہاتھ مت پوچ سکتا ہے بہت جلدی گندہ ہوگا پارسنل یوز میں آپ یوز کرو باہر والوں کے لیے نہیں جن کے پاس واشنگ مشین ہے ان کے لیے بہترین ہے کہ آپ نکالو واش مشین میں ڈال دو ہاتھ سے بالے میں بڑی دکت ہوتی ہے بس کارٹنز لگانے سے آپ کی ویجویلٹی ہلکی سے کم ہو جاتی ہے کوئی دیر دیرے عادت پڑ جائے گی بس یہی کہنا تھا دھنے باد آپ سب سیٹ کی بھی ویڈیو آنے باری آپ سبھی کو دیپا والی کے ہاردک شکم لائک سبسکرائب آپ پہ ہے دھنے باد آپ سبھی کو ویڈیو دیکھنے کو